ہلو بچوں کیسے ہو آپ سب ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس والا پر آج میں فر سے حاضر ہوں آپ سب کے سامنے ایکسرسائز 7.1 کے کوشن نمبر 7 اور 8 کو لے کریں چلے بچوں سولو کرتے ہیں کوشن نمبر 7 اور 8 کو لیکن سولو کرنے سے پہلے ان بچوں سے میرا ریکویشٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کوشن نمبر 7 ہے بچوں کہ ایکس اکش پر وہ بندو گیاد کیجئے جو 2-5 اور 2-9 سے سمدرست ہے سب سے پہلے بچوں سمدرست سمدرست کا مطلب وہ تو سماندوری پر ہے یعنی کہ کوئی ایک لائن ہے اس طریقے اس لائن پر دو پوائنٹ ہے یہاں پر A اور B A کا نردشانگ ہے 2-5 اور ایک B کا نردشانگ ہے مائنس 2 اور 9 بیچ میں کوئی ایک پوائنٹ ہے بچوں جس کا نام پوائنٹ کا نام رکھ دیجئے P اور یہ P میں X اور Y کوئی ویلیو ہے جو کیا کر رہا ہے 2-5 اور مائنس 2-9 کو سمدرست کر رہا ہے لیکن ساتھ و ساتھ یہ کہہ دیا کہ X اکش پر ہے X اکش پر کیا مطلب بچوں کہ آپ نے پڑھاتا ہے یہ کھڑی لائن جو ہے Y X اکش ہے اور یہ لائن اس طریقے سے یہ X اکش ہے جو پوائنٹ بچوں ان کو کیا کر رہا ہے سمدرست کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں X اکش پر ہے اس طریقے سے تو X اکش پر ہے تو اس کا مطلب Y سے تو دوری ہے اس کی تو Y سے دوری ہے تو اس کا ویلی ہو جائے گا لیکن X اکش سے اوپر نہیں گیا ہے یا X اکش سے نیچے نہیں آیا ہے تو X اکش سے اس کی دوری نہیں ہے تو X اکش پر کوئی بھی بندو جو ہوتا بچوں وہ Y نردشانگ 0 ہوتا X اکش پر Y 0 اور Y اکش پر اگر کوئی بھی بندو ہے کوئی بھی بندو ہے Y اکش پر تو وہاں پر کیا ہو جائے گا بچوں X برابر 0 ہوگا X اکش پر Y 0 اور Y اکش پر X 0 اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے solve کرتے ہیں جبکہ X اکش پر وہ بندو گیاد کیجئے تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا Y برابر ہو گیا 0 تو یہ point ان کو کیا کر رہا بچوں سمدرست کر رہا سمدرست کر رہا تو اس کا مطلب عرث کیا ہوگا AP برابر کیا ہوگا BP ہوگا AP برابر BP مانا اکش اکش پر و بندو X 0 ہے جو نردش آنک 2 2 مانس پانچ اور مانس دو نو کو سمدرست کرتا ہے ارثات AP برابر کیا ہوگا بچوں BP کیونکہ سمدرست ہے سمدرست ہے تو AP برابر BP ہوگا تو AP کی دوری گیاد کر لیجئے AP کی دوری گیاد کیجئے تو آپ کو فرمولہ ہے کیا دوری سوتر بچوں کہ X 2 مانس X 1 کا ہال اسکوار پلس Y 2 مانس Y 1 کا ہال اسکوار یہ AP کے لیے اسی طریقے سے BP کے لیے بچوں کیا ہو جائے گا اس کا بھی فرمولہ وہی ہوگا X 2 مانس X 1 کا ہال اسکوار پلس Y 2 مانس Y 1 کا ہال اسکوار اب AP کے لیے بچوں یہ AP ہے تو AP کے لیے کیا ہو جائے گا X 2 کون ہو گیا X اور X 1 کتنا ہو گیا 2 اس طریقے سے ہو گیا یہ X مانس 2 کا ہال اسکوار پلس Y 2 مانس Y 1 Y 2 کیا ہو جائے گا بچوں 0 اور Y 1 ہو گیا مانس 5 اس طریقے سے یہ ہو جائے گا 0 پلس 5 کا ہال اسکوار برابر مانس 2 کا ہال اسکوار یعنی A مانس B کا ہال اسکوار کا فرمولہ یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا بدل سکتے بچوں آپ لوگ کیا اس کو ایسے اگر لکھ دوں X کو پہلے لکھ دوں 2 کو بار میں لکھو تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا X پلس 2 کا ہال اسکوار اور پلس اس میں بھی وہی چینجنگ کریں گے تب یہ ہو جائے گا 0 مانس 9 کا ہال اسکوار چلیے بچوں اس کو سولو کرتے ہیں آگے X مانس 2 کا ہال اسکوار ہے X مانس 2 کا ہال اسکوار آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اسکوارنگ بوت سائیڈ کر دیجئے اسکوارنگ بوت سائیڈ اسکوارنگ بوت سائیڈ کرنے سے کیا ہوگا بچوں کہ اس کا جو روٹ ہے یہ روٹ ختم ہو جائے اسکوارنگ بوت سائیڈ جیسے ہی کیے تو روٹ ختم اب یہ ہوگی آپ کا X مانس 2 کا ہال اسکوار پلس آگے کیا ہے 0 پلس 5 کا ہال زیرو پلس پنچ کا ہال اسکوار کا مطلب پنچ کا اسکوار برابر اب Y2 مانس Y1 کیا تھا یہ X پلس 2 کا ہال اسکوار X پلس 2 کا ہال اسکوار برابر مانس 9 کا اسکوار تو X مانس 2 کا ہال اسکوار بچوں کتنا ہو جائے گا X سکوار مانس 2 AB تو 2 AB کا مطلب کتنا ہو گیا 4 X اور پلس B کا اسکوار مطلب 2 کا اسکوار یعنی کہ 4 اور پلس 5 کا اسکوار کتنا ہو جائے گا 25 برابر اسی طریقے ہوں گیا X سکوار پلس دو دونی 4 X اور پلس 4 اور پلس 81 X سکوار X سکوار دونوں پلس میں ہے اس X سکوار کو بچوں اس سکوار میں لائیں گے تو یہ کیا ہو جاتا مانس کا اس طریقے سے X سکوار X سکوار کینسل بجیہ کتنا مانس 4 X اور یہ 4 X ادھر سیڑ میں آئے گا تو یہ بھی مانس کا 4 X ہو جائے گا اور نمبر نمبر کو ایک طرف لیتے چلتے ہیں ادھر کتنا 81 4 85 اور 25 اور 4 29 اس کو سیڑ میں لائیں گے تو یہ ہو جائے گا مانس 4 X کتنا ہوگیا 8 X اور یہ ہوگیا 85 minus 29 85 میں سے 29 جائے گا تو کتنا بچ جائے گا بچوں یہ بچ جائے گا 56 اور X برابر اس طریقے سے ہو جائے گا 56 بٹے minus 8 minus 8 سے اس کو کٹیں گے تو X برابر ہو جائے گا minus 7 آتے ہیں X اکش پر وہ نردیشان کون ہے minus 7 0 ہے جو کیا کرتا بچوں دیئے وے نمبر کو سمدرست کرتا ہے چلیئے اب سوال نمبر 8 کی اور چلتے ہیں اگلا سوال ہے Y کا وہمان گیاد کیجئے جس کے لئے بندو P 2 minus 3 اور Q 10 Y کے بیچ کی دوری دس مات رکھ ہے دوری دے دیا بچوں یہاں پر Y کا مان گیاد کرنے کے لئے چلیئے Y کا مان گیاد کرتے ہیں چلیئے اب سوال نمبر 3 کے اور چلتے دو مائنس 3 اور LCM گیاد کیجئے آباد جی گنن خند لکھنا ہے بچوں 12 کا آباد جی گن خند دوری دو مو اس کے بعد 15 آباد جی گن خند ہوگا مات رکھ کریں گے تو کیا ہو جائے گا تو جب بچوں دوری دے دیا ہیں تو کیا پھر کیا ہو جائے دوری ستر لگائی x 2 2 2 3 x 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 وائی پلس تین کا ہال سکوائر برابر ہو گیا ایک سو آگے کریں گے تو وائی پلس تین کا ہال سکوائر برابر ایک سو اور چونسٹھ کو ادھر لائیں گے تو یہ جاگا مائنس کا چونسٹھ اس طریقے دی ہو گیا وائی پلس تین کا ہال سکوائر برابر سو میں سے چونسٹھ گیا بچ گیا چھتیس اسکوائر وائی پلس تین پر ہول اسکوائر ہے اس کا اسکوائر دوسرے ساٹھ بھیج دیتے ہیں یہ ہو جائے کہ وائی پلس تین برابر انڈر روٹ چھتیس اور یہ انڈر روٹ جب چھتیس باہر نکلے گا اس طریقے سے ہو جائے گا یہ پلس یا مائنس کا چھے تین کو ساٹھ بھیجیں گے بچو تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا اگر پلس کا چھے لیتے ہیں تو تین ادھر سے آئے گا مائنس کا تین یہ اس طریقے سے ہو گیا تین اور اگر وائی برابر مائنس چھے لیتے ہیں تو تین ادھر سے آئے گا یہ ہو جائے گا مائنس کا تین یہ ہو گیا برابر مائنس کا نو ارتھات وائی کا دو مان ہو گیا بچو کی وائی برابر یا تو تین ہو گا یا پھر وائی برابر کتنا ہو جائے گا مائنس نو کلیر بچو